ابھی خبر ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں جنگ لڑنے والے فوجی اتحاد نے قوم متحدہ کے مطالبے پر دو ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے قوم متحدہ کا مطالبہ مانتے ہوئے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف عارضی طور پر جنگ رکھنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ قوم متحدہ کے سیکیوری جنرل انٹونیو گوٹریس کے یمن کے حوالے سے خصوصی نمائندے ماتن نے جنگ بندی کے اعلان کو خوشائن قرار دیا ہے جنگ بندی کے بارے میں فوجی اتحاد کی ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ یمن کی حکومت نے قوم متحدہ کی کرونا وائرس کی وجہ سے جنگ بندی کی درخواست قبول کی ہے جس کی حمایت فوجی اتحاد بھی کر رہا ہے اور ہم اس موقع کو یمن میں ایک وسیع اور دیر پا جنگ بندی کی طور پر دیکھ رہے ہیں سعودی رب کے نائب حضر دفاع شہزادہ خالب بن سلمان کا کہنا ہے کہ دو ہفتے کی جنگ بندی سے ممکنہ طور پر ایسی فضاء بن سکے گی جس سے تناؤں کم ہو چکے اس دوران فریقین کو قوم متحدہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملے گا جسے یمن کے لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی اور کرونا کی وبا پر قابو بھی پایا جا سکے گا